ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فسوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا پر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لاکے دھر دیا میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جگنوں ہیں اندھیرہ کچھ نہیں کہتا تلا تم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا میرے انتہائی واجب الاحترام عامل اصد اعزاز زی قدر علماء اکرام مشایخ اعزام اور میرے انتہائی محترم اصاد زی کرام آج سترہ فروری سن دو ہزار بائیس کو ملک پاکستان کے عظیم اور قدیم دینی ادارہ جامعہ مخزن العلوم عیدگا خانپور کا سالانہ اجتماع ختم بخاری شریف اور اس کے ساتھ ساتھ بطور تازیتی اجتماع مقدوم العلوم محبوب العلوم حضرت مولانا الحاج حاجی متیور رحمان درخواستی نور اللہ مرقضہ کے یاد میں انعقاد ازیر ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت الحاج حاجی متیور رحمان درخواستی نور اللہ مرقضہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام اطافرمائے بلند آواز سے آمین کہہ دیں مجھے یاد ہے وہ وقت جب انیس سو اکاسی بیاسی تراسی میں میں خود جامعہ مقضر علوم کا طالب علم تھا اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں اپنے مادر علمی میں اپنے اسادزہ کے سامنے بالخصوص میرے انتہائی مشفق اور مہربان استاد مکرم استاد العلماء جامعہ المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمان ڈاہر صاحب دامت برکاتم العالیہ جن کے سامنے میں نے زانوِ تلمز ٹیک کر قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم حاصل کیا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب حضرت شیخ حصول اسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرقدہ حیات تھے اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے پانچ دفعہ ان کے پاس دورہ تفسیر قرآن کیا سبحان اللہ اور آج بھی مجھے وہ کمرہ ادھر نظر آ رہا ہے جس میں میں نے تین سال گزارے الحمدللہ اور موقوف علیہ تک میں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی دعا ہے اللہ رب العزت میرے اس مادر علمی کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے اور اس ادارہ کے روح روان اور محتمم اور مدیر سائب زادہ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی دامت برکاتم العالیہ برادر مکرم استاد العلماء حضرت مولانا خلیل الرحمان درخواستی دامت برکاتم العالیہ اور ان کے دیگر برادران جناب مولانا حافظ عزید الرحمان درخواستی دامت برکاتم اور ان کے سارے سائب زادوں کو میں اس عظیم شان ادارے کے اس پروگرام پر سمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یقیناً انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی اس محنت کا دوام اپنے آباؤ اجداد کی اس عظیم تر محنت کا دوام آج تک قائم اور دائم رکھا ہوا ہے الحمدللہ چونکہ مجھے تھوڑا سا جلدی واپس جانا تھا اور میرا آج رات کو اصل پروگرام کیرور پکہ میں ایک ختم بخاری کا ہے جہاں میں نے گیارہ بجے پہنچنا ہے تو میں صرف حضرات کے حکم پر چونکہ میں نے تازیت کے لئے حاضر ہونا تھا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ یہ اچھا موقع ہے تازیت کا بھی اور اظہار تازیت کا بھی تو اس لئے میں بھاگتے بھاگتے آیا کہ میں جہاں پہ شرکت ضرور کروں میرے بعد انشاءاللہ پیر طریقت مخدم العلاماء حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف فرما ہے حضرت وٹو صاحب تشریف فرما ہے اور استاذ الخطبہ خطیب عدیب حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب بڑے بڑے علماء شیوخ میں کس کس کا نام لوں تشریف فرما ہے وہ انشاءاللہ آپ کی تشنگی اور آپ کی پیاس کو بجھائیں گے میں صرف مختصرا چند منٹ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں تاکہ میں ایک دو لڑکھڑاتی جامعہ مقزن العلوم کڑی ہے اس دار العلوم دیوبندگی جو میرے اور آپ کے قائد شیخ الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جو انار کے نیچے ایک درخت کھڑا کر کے ایک درخت کے نیچے ایک وہ عظیم و شان ادارے کی بنیاد رکھی کہ جو ظاہراً تو بغیر کسی کمرے کے تھا لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت ان کے اخلاص اور محنت اور جذبہ کی برکت سے اس دار العلوم دیوبندگی کو آج ام المدارس کا لقب دیا اور آج دار العلوم دیوبند سے لے کر پاکستان نہیں صرف برے صغیر نہیں بلکہ میں تو یورپ کینیڈا فرانس جرمن دنیا بھر کے عرب و عجم یورپ و افریقہ دنیا کے ممالک میں گیا ہوں مجھے دار العلوم دیوبندگی کا فیض الحمدللہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ہر غتے میں ہر گوشے میں نظر آیا کہ جہاں بھی جاتے ہیں اس دار العلوم دیوبندگی کے ماننے والے مولانا قاسم نالوتری کے جاماز شیخ الہند کے جاماز شیخ العرب و العجم مولانا حسین عمد مدنی کے نام لے را جناب سید عطان اللہ شاہ بخاری کے پہروکار مولانا انگر شاہ کشمیری کے جانشین اور حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی مفقر اسلام مولانا مفتی محمود کے رضاکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آئے جو بند کو ماننے والو میں تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے تمہارا تعلق ایسے علماء ایسے مشاہ ایسے مسلط ایسے مشرب سے رکھا ہے کہ جن سے روحے زمین پر کائنات کے رب نے پوری دین کی انشاد کا ترویج کا کام لیا جس میدان میں بھی نظر دھوڑاؤ اگر میں زیادہ دور کا سفر نہ کروں تیری کے بڑھے سغیر سے شروع کروں ایسٹ انڈیا کمپنی وائسرہ برطانیہ فرنگی سامراج سے شروع کروں تو میرے اور آپ کے روحانی قائد حضرت شاہ محبت ali کہ شاہ ڈالعزیز تک شاہ محمد ایساگ تک شاہ ایساگ سے لے کر شاہ ڈالغنی تک شاہ ڈالغنی سے لے کر حضرت مولانو قاسم نو stawe تک قاسم نو garde ہیں شاہ والا شخ الہند تک شخ الہند سے لے کر punto مولانا حسین امد مدنی تک اتا اللہ شاہ بخاری تک مولانا غلام غوث ہزارویں تک انور شاہ کشمیری تک مفقر اسلام مولانا مفتی محمود تک حافظ الحدیث ابل قرآن مولانا عبداللہ درخواستی تک اور آج میرے اور آپ کے قائد قائد جمعیت بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرامان تک تاریخ اٹھا کے پڑھو جو بھی باطل سے تکرایا صرف اور صرف علماء دیوبند کا پیروکار تمہیں نظر آئے گا تیری کے برے صغیر میں دیکھو دیوبندی سب سے آگے تیری کے نظام مصطفیٰ کھولو دیوبندی سب سے آگے تیری کے عرار پڑھو دیوبندی سب سے آگے تیری کے انقلاب پڑھو دیوبندی سب سے آگے تیری کے خط میں نبوفت دیکھو علماء دیوبند سب سے آگے فیسرہ پر تانیہ کا مقابلہ کرتے دیکھو علماء دیوپند آگے انگریز سامراج کے مقابلے کے بعد راجہ رجید سنگھ کے مقابلے میں دیکھو سید احمد شہید سائی شمائل شہید علماء دیوپند کے پیروکار تمہیں نظر آئیں گے دیوپند والوں جامعہ مقصد علوم کے طلبہ اور متعلقین مولیمین مبارک بات کے مستحے کو اللہ نے تمہیں اس طبقے میں چنا ہے جو طبقہ قرآن پہ بھی عمل پیرا نبی کے فرمان پہ بھی عمل پیرا جبلی کے میدان میں تم نظر آتے ہو جہاد کے میدان میں تم نظر آتے ہو انقلاب کے میدان میں تم نظر آتے ہو درس و تدریس میں تم نظر آتے ہو تحریل و تقریر میں تم نظر آتے ہو فرقِ باطلہ کے مقابلے میں تم نظر آتے ہو غطمِ نبوت کے دفاع میں تم نظر آتے ہو نموسِ صابعہ کے دفاع میں تم نظر آتے ہو افغانستان کے ریگزاروں میں کبھی رشیہ کو اور کبھی امریکہ کو گھٹنے ڈیک کر ناک رگڑواتے ہوئے بھی سب سے آگے تم نظر آتے ہو نارے تکبیر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود شیخ الاسلام حضرت ذرخاستی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن خطیب اسلام حضرت مولانا یعیہ عباشی مرکز حق جامعہ عربیہ مخزل العلوم نارے تکبیر میرے دوستو آج روح زمین پہ دیکھو جہاں بھی دین کے کسی جز کا کام یا دین کل کا کام تمہیں جو جماعت اور جو طبقہ اور جو مشرب اور مسلک کرتا نظر آئے گا الحمدللہ وہ دیوبند کے ماتھے کا کوئی جھومر نظر آئے گا باقی دنیا بھی پڑی ہے لکڑ حضم پتھر حضم نالی حضم گٹر حضم قوم کا سب کچھ کھا کے حضرت خطیب اسلام مولانا زیادہ القاسمی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے جب مال کھانے کی باری آئے تو کہتے ہیں میں قربان جان دیا جب مار کھانے کی باری آئے کہتے ہیں مجھے چھوڑو میں ملتان جان دیا دیوبند نے الحمدللہ صرف نبی کی سیرت سنائی نہیں تخت دار پہ لٹک کے اپنائی بھی ہے تختوں پہ چھوم کر علماء دیوبند نے نبی کی سیرت اور کردار کو صحابہ کی سیرت اور کردار کو اپنا کر دکھایا ہے آج یہ جو علماء یہ جو فضلہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ان بوریا نشین علماء اور محتم مہینی مدرسہ کی محنت کا سمر ہے جنہیں لوگ چوک چوراہے ہوتل تھڑے کھوکی ریڑے پہ کھڑے ہو کر جناب مختلف تفسرے مختلف تبرے کہ جی مولوی کیا کر رہے ہیں مولوی کا کام تو پیٹ پوجا مولوی تو فیٹریوں بنا رہے ہیں مولوی تو مدرسوں کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں رب محمد کی قسم آج کے اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کے دور میں اگر کوئی اسلام کی بقا کا زامن ہے یا اسلام کی نشات کا زامن ہے تو یہی علماء اکرام جنہوں نے دنیا کے تانے سنے دنیا کی باتیں سنی دنیا کی گالیاں سنی اجنسیوں کا روپ برداش کیا پولیس حکومت مختلف اداروں کے ساتھ اپنی پنجاز وائی کی لیکن آج تک مدرسے اور مسجد پر داری اور پگڑی پر قرآن اور حدیث پر مدرسے کے نساب پر کوئی آج نئیوں نے دی رب محمد کی قسم صبح قیامت تک یہ علماء جان ہتیلی پر رکھ کر مسجد اور مدرسے کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے دین محمد کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے نعرے تکبیر عقابرین علماء دعبن مدارس دینیہ مرکز حق کا جامعہ عربیہ مقزل العلوم خطیب اشلام حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب آج آپ جاؤ دنیا بھر کا وزٹ کرو سٹڈی کرو مطالعہ کرو کہ یہود و نسالہ حنود سابڑے اپنے اپنے گھالج یونیورسٹریز اکیڈمیز سکول مختلف قسم کے ٹیوشن سینٹرز عربو نئی خربو ڈالر پاؤنڈ یورو لگا کر بھی روح زمین پر آج تک ایک بھی نہ توراک کا حافظ بنا سکے نہ انجیل کا حافظ بنا سکے نہ زبور کا حافظ بنا سکے نہ وید اور گرند کا حافظ بنا سکے اس کے مقابلے میں یہ بھوریا نشین علماء جو نہ عرب پتی نہ خرب پتی تم سے ایک ایک روپے کا چندہ لے کر اپنی میند کا یہ سمر دکھایا کہ صرف پاکستان نہیں روح زمین پر کہیں پہ چلے جاؤ تمہیں سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دین کے عالم بھی نظر آئیں گے قرآن کے حافظ بھی نظر آئیں گے یہ ان میرے علماء کی محنت ہے خانپوروالو تاجران برادروں وہ کلاسہ ایبان سیول سوسائیٹی کے افراد خدارہ آج وقت ان علماء کا ساتھ دیں ان کے دست و بازو بنیں ان کے ساتھ موامن اور مددگار بنیں دنیا کفر بہت ہے علماء کی اور مدارس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے انہیں کمزور اور انہیں ناتوا بنانے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دنیا کے پروپگنڈے میں متاؤ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے میں چھے روزہ سندھ کے دورے پر تھا کنڈولا یار میں جلسہ تھا تو جلسے سے پہلے کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے کوئی بہت بڑے کوئی شیوگور ملوں کے مالک تھے کوئی بہت بڑے آگمی تھے ہاں آئے اور میرے ساتھ گفتگو شروع کی کھرتے ہوئے فوراں کہا حضرت میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے میں نے کہا حضرت وہ کیسے آپ کو کیسے مایوس کیا الحمدللہ ان کے موہ پہ داڑی بھی تھی مشبہ شکل لگ رہے تھے دین کا درد بھی ہلکا پھل کا نظر آ رہا تھا لیکن کسی اور کی صحبت تھی تو پھر انہوں نے تعریف بھی کرایا اپنا کہ جی میرا فلان جماعت اسلامی سے تعلق ہے میرا فلان سے ہے بارال پھر کہا جی بڑی مایوسی ہوئی قائد جمعیت اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے سیاستدان جن کے پاس افرادی قوت سب سے پہلے سب سے زیادہ اور جو باکردار سب سے زیادہ اماندار سب سے زیادہ لیکن انہوں نے کوئی ایسا آؤٹپٹ دکھایا نہیں ہے تو میں نے کہا حضرت آپ یہ جو مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں یہ مایوسی صرف اور صرف پروپگنڈا وار میڈیا کا ہے کہ میڈیا دن راب علماء کے خلاف اور خاص طور پر اکابرین دیوبند کے خلاف سوشل میڈیا پر پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر علماء کے خلاف تبرہ بازی کا بازار گرم ہے وگر آپ اگر گراؤنڈ ریائلٹی کو دیکھیں زمینی حقائق کو دیکھیں تو میرے قائد قائد جمعیت مفقر اسلام مولانا فضل الرحمان نے اس وقت پاکستان کی دھرتی پر اپنا لوہا منوا کے چھوڑا ہے تمہارے وزرائے آزم سابقا وہ آج بھی میرے قید کی ڈیلیز پر نظر آتے ہیں میرا قائد جس طرح اس کا لباس بے داغ ہے ویسے اس کا کردار بھی بے داغ نظر آتا ہے میرے قائد نے اپنے ہوجم سے بھی زیادہ کام کرتے دکھایا یہ میرے قائد کا مرونے منت ہے کہ یوٹرن خان حکومت جو ایجنڈا لے کر آئی تھی کہ انہوں نے قادیانیت نوازی کرنا تھی ختم نبوت کے بلوں کو چھیڑنا تھا نہ نو سے رسالت کے بل میں ترمیم کرنا ان کا ٹارگٹ تھا یہ میرے قائد کی وجہ سے ہوا کہ دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آج کے دن تک میرا قائد جان ہتیلی پہ رکھ کر ہر گلی کوچو بازار میں کراچی سے لے کر پشاور تک گلگت سے لے کر کوئٹہ تک وہ تافہ سے ختم نبوت ملین مارچ کر کے اس نے قوم کو کھلا کر کے ختم نبوت کا چوکی دار بنا دیا یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت چاہتے ہوئے بھی نہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار سکی نہ میری مسجد اور میرے مدرسے پہ ڈاکہ مار سکی خانپوروالوں قائد جمعیت کے سپاہی بن کر جمعیت علمہ اسلام کے جعباز بن کر کارکن بن کر شاہین بن کر پرچم نبوی ہاتھوں میں اٹھا کر کتاب کا نشان سینے پہ لگا کر قائد جمعیت کے دست و بازو بنو رب محمد کی قسم جس دن اس ملک میں اللہ نے جمعیت کو حکومت دی پھر جمعیت کا آپ سے وعدہ ہے اس ملک میں نہ سیکلوریزم نہ سوشلیزم نہ کیمونیزم نہ لبرالیزم اگر ہوگا تو ابو پکر کی صداقت والا عمر کی عدالت والا عثمان کے حیاء والا علی کی شجاعت والا نظام ہم برپا کر کے دکھائیں گے ساتھ دو گے ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آپ قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کا ہر میدان میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو کر یہ دو پیما کرو تاکہ اداروں کے لوگ یہ نوٹ کریں کہ خان پورکے یہ جمعیت کے جانباز یہ جمعیت کے جیانے یہ جمعیت کے سرفروش یہ جمعیت کے کفن پوش مجاہد وعدہ کر رہے تھے کہ جب تک جان میں جان ہے قائد جمعیت کے جانباز بن کر پرچہ میں نفی کو اٹھا کر اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کریں گے ہاتھ لرہ کر کہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ اور جس دن آپ نے اپنے وعدے کا افعہ احد کیا بیٹھ جائے آپ نے اپنے وعدے کا افعہ احد کیا اور اس ملک میں پھر تمہیں نظر آئے گا کہ کوئی غریب بھوک سے خودکشی کرتا نظر نہیں آئے گا یوٹن خان تم نے اپنے ہر وعدے کو تھوک کے چاٹا میرے قائد جمعیت کی تجھے آ ہے تو کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا نہ تو ازدواجی زندگی میں کامیاب ہو سکا نہ تو سیاسی زندگی میں کامیاب ہو سکا نہ تیرے بچے تیرے ہاتھ میں رہے نہ تیری بیوی یا تیرے ہاتھ میں رہی تو کسی اور کی بیوی لے اڑا لوگ تیری بیوی لے اڑے یہ تمہیں آہ ہے ان علماء کی کہ تُو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا جس کے لئے میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر غمِ عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دعا ہے اللہ رب العزت میرے اس ادارے کو مادر علمی کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لئے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے آپ جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا ہے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ